امران خان احساس کوئی بھوکا نہ سوئے حقیقی فلاحی ریاست کے جانبی اور اہم اقدام وزیراعظم امران خان آج اس فلاحی منصوبے کی توسیق کا اعلان کر رہے ہیں اس پر یہ ہے کہ آٹھ لگ تیس ہزار ابھی تک لوگ بینیفیٹ لے چکے ہیں بارہ ویکرز آپ کی سربرائی میں مارچ میں آپ نے اس کو انیوریٹ کر دیا بارہ ویکرز چل رہی ہیں شہروں میں اختیف شہروں میں اکتوبر دوزار اکیس کے آخر تک جو مبائل انیورسوں کی انکتداد چالیس کر دی جائے گی جس سے روزانت چالیس ہزار افراد جو ہیں وہ مستفید ہوں اس پر سر یہ آگے چندکے ہم آتے ہیں اس پر اسی کو فردر جو ہے یہ ابھی اپریشنل کے بینیس جو ہے ٹویلو ہیں جو آپ نے مارچ میں ان کو انیوریٹ کیا تھا پشاور میں چار ہیں اسلامباد راولپنڈی میں دو ہیں لاہور میں چار چل رہی ہیں فیصلہباد میں دو چل رہی ہیں ابھی آج جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں انیوگریشنس کا جو آپ کی سر برائی میں یہ لاہور میں دو چلیں گی سر اور گجرہ والا میں ایک چلے گی ہے گجرہ والا بڑا انڈرسٹر شہر ہے پھر ملتان بڑا ہمارا جبردست شہر ہے بڑا شہر ہے اس کو ہم آج کر رہے ہیں یہ آج سے ہی اپریشنل شروع ہو جائیں گی سر فیوچر میں ہمارا یہ ٹونٹی فور مزید وحیکلز کو چلانے کا ارادہ ہے اس میں جی بی ہے جی بی میں ایک ہوگی مزفر آباد میں پھر ایک ہوگی پھر کے پی کے میں آگے خیبر ہے نشارہ ہے مالکن ہے مردان ہے ہریپور ہے دیئے خان ہے یہ چھے گاڑی جو ہیں یہ چلیں گی کے پی کے میں پنجاب میں سات اور مزید چلیں گی سر بلدہ آ جائے گا گجرہ والا ایک اور آ جائے گی جھنگ ہے بہاولپور میں ایک ہے سیالکورٹ میں ہے پھر شہر خوب پورا ملتان اسی طرح بلوچستان میں ہم آئیں گے کوئٹا میں سی بی میں جوب میں پھر سندھ میں ہم آئیں گے کراچی میں دو چلیں گی سکھر میں ایک چلے گی ہیدر آباد میں ایک جائکوب آباد میں ایک اور پھر شکارپور میں ایک ہے پرامینسٹر اپٹوبر میں ہمارے پاس 29 شہر اور 40 کارز ہو جائیں گی اور یہ سپریڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ڈونرز جب دیکھتے ہیں تو وہ انسپائر ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو روٹس ایڈنٹیفائی کر کے سو روٹس آپ نے آپ ڈیویلپ کرتے ہیں یہ روٹس ہم دیویلپ کرتے ہیں اس پر اگر اگر روٹس کی آپ بات کرتے ہیں یہ ہم نے جو لاہور میں چل رہا ہے ہمارا یہ روٹ نمبر وان ہے یہ روٹ نمبر ٹو ہے اس کو میں نے خود جا کے بزرگ کی ہے مختلف روٹس کو جا کے چیک کی ہے یہاں سے ہم جناہ ہسپٹل کو ہم نے کور کی ہے جناہ ہسپٹل سے شروع ہوتی ہوئی ہے مختلف روٹس جاہاں پر مزدور ہیں ڈاؤنٹریڈن ایڈیاز ہیں بستیاں ہیں اور تاؤنشپ کے گرین ٹاؤن کے آلاتے ہیں یا پھر یہ شوکت خانم ہسپٹل سے راؤنڈ کر کے صبح میں کرے گی پھر شوکت خانم دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے ٹینڈٹس جو آتے ہیں ان کو کافی مشکل ہوتی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ کرائے لیتے ہیں گھروں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے ہوتے ہیں لوگوں سے کرائے لیتے ہیں کھانے پی نئے کی چیزیں وہ بڑی مہنگی بیجتے ہیں اس کے لیے بڑا فیسیلیٹیٹ کرے گا شوکت خانم سے واپس پھر ہم ایوننگ کا پھر اسی طرح ہم روٹ چلائیں گے پھر آگے اسی طرح یہ روٹ نمبر دو ہے یہ بھی انڈسٹریلی ایڈیا ہے مزیر لاہور کا جہاں پہ انڈسٹریلی ایڈیا ہے یہ کوڑ لکپت والی سائٹ ہویا یہ اس کو موچی پورا ہے یہ ٹاؤنشپ کا ایڈیا ہے پھر پنڈی سٹاپ ہے ہم در چوک ہے انڈسٹریلی ایڈیا ہے یہ پائپ سٹاپ ہے یہاں پر مزدور آتے ہیں فیکٹریو سے کام کرنے کے بعد یہ باگڑیاں ہیں یہ بڑا بستی ہے یہ سر اور پھر یہ واپسی پھر اسی طرح صبح بھی کرے گی پھر شام کو ایک اور روٹ لگائے گی اچھا یہ کھانا پورا ہوتا ہے کھانا ہو جاتا ہے ہم اس کو جو ہزار سے پندرہ صبح تک جو ہے نا وہ ایک تائم پہ جو ہے نا کھانا ہم سرب کرتے ہیں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے حکومت کا حقیقی فلاحی ریاست کے قیام کے جارے بے ایک اور اہم قدم وزرعظم عمران خان کو فلاحی اور احساس پرگیرم کے حوالے سے معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے بریفنگ بھی دی اور آپ کو برادہ چلیں کہ آج مزید فوڈ ٹرکس کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس میں ملتان گجرہ والا اور لاہور میں آج احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پرگیرم میں توسیر کے ذریعے آج ملتان لاہور اور گجرہ والا میں فوڈ ٹرکس کا وزرعظم عمران خان ابتتا کر رہے ہیں چلتے ہیں جب سے آپ نے اناگریٹ کر دیتے ہیں تب سے چل رہے ہیں اس کا کوئی سپورٹم کرتے رہتے ہیں کہ کیا فیڈ بیک آ رہی ہے جی برکل کوالٹی ہم انشور کرتے ہیں نہیں میرا مطلب کہ کوئی پرابلمز کیا رہے ہیں کام ایسا ہے جنب پرائیمر سب کے اس پہ یہ ڈیلی بیسیز پہ یہ ہوتا ہے اس میں پرابلمز ڈیلی بیسیز پہ رہتے ہیں ان کو ڈیلی بیسیز پہ رہم جو ہے نا اس کو ٹھیک کرتے ہیں زیادہ پرابلمز کیا آتے ہوں کھانے کی جو کوالٹی ہے اس کی شتایات تھیں پھر ہمارے جو ڈونرز تھے ان کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا پشاور میں کھانے کے کھالٹی کے ایشیز آ رہے تھے تو وہ ریکٹی فائیب ہو گئے ہیں یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا پناہ گاہ میں بھی اور اس کے کھانے کی کھالٹی کبھی کامپرمائز دیگر ہے ہم نے بقاعدہ جو ہمارے مولانا بشیر صاحب انسلانی انہوں نے بڑی مربانی کیا انہوں نے خود بھی ان کی رپورٹس تھی انہوں نے اپنے بندوں کو بلا کے کھینچ ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ٹھیک کر دیا معاملہ اب پھوڈ کوالٹی بڑی زبردست ہوگی میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہماری پناہ گاہ اور یہ بھی اس کے اوپر ضرور نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ میں وجہ بدا ہوں ہوتا کیا ہے جب غریب آدمی کو آپ چیزیں دیتے ہیں تو وہ کمپلین نہیں کرتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں نا کہ بچارے کو کسی بھوک کرتے ہیں تو آپ نے ذرا اس کی عزت نفس کو میری ہدایت ہے کہ ان کی عزت نفس وہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کے لئے بیٹھے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایڈیس کو وہاں پہ پوائنٹ کیا ایڈیس کو میں نے ہدایت کی ہیں کہ یہ آپ کے مہمان ہیں یہ اگر کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں آپ نے ان کا کوئی مانی نہیں کرنا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ہم امپروف کرنا ہے دے بیٹھے ہیں لوگ ایڈوکیٹ کرنا ہے ضرورت تھی ہیں اس کی اس کی رانڈم چیک لیسٹ ہم نے دیکھا ہوا اسے ہاں بڑی رپورٹ سے وہ ٹھیک رپورٹ آئی ہم نہیں سب سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ سب سے بات کر رہے ہیں ان فوڈ ٹرکس کے روٹس کے حوالے سے جو کھانا سرف کیا جاتا ہے جن لوگوں کو یہ کھانا پہنچایا جاتا ہے اس حوالے سے وزریعظم عمران خان کو بریفنگ دی وزریعظم عمران خان نے احساس پرگرام کی ٹیم کو ہدایت کی کہ کھانے کی کوالٹی کو یقینی بنایا جائے کسی قسم کی کمپلینٹس اس میں نہیں آنی چاہیے وزریعظم عمران خان کو یہ بھی بریف کیا گیا کہ ان فوڈ ٹرکس کی تعداد اکتوبر دوہزار اکیس تک چالیس کر دی جائے گی انتیس شہروں تک اکتوبر دوہزار اکیس تک یہ فوڈ ٹرکس یہ منصوبہ اس کو وسط دی جائے گی جبکہ مجموعی طور پر چالیس ہزار افراد روزانہ اس سے مستفید ہو سکیں گے احساس کوئی بھوک آنا سوئے پرگرام میں توسیق کا اعلان کیا گیا ہے وزریعظم عمران خان نے آج مزید چار فوڈ ٹرکس کا افتتا کیا ہے